ڈلریکہ ہم ؟ جلسہ تو کل ہے ڈیسئلی علیکب وہ ایک جمع گفیت جلسہ میں مروح ہوں یہاں پہلے عدیس elastic度 کو نہیں کرنے ہی یہ بات ہے کہ اور دل کے Chen tágion کوئی مجال نہیں ہما ہے کہ ہم جلسہ نہ کرنے دیں یہ خان صاحب کی اس بطن کے ساتھ اس ملک کے ساتھ وہ حقیقت اور محبت ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو خراب نوع میں دے رہے ہیں کہ یہاں تک مرد نہ جائیں لوگ مرنہ جتنی مقبولیہ خان صاحب کے پاس ہے کسی دوسری لیڈر کے پاس ہوتے تو یہ پاکستان کو الٹا کر دیتے ان کی یہ لوگ یہ سمجھ نہیں رہے پاکستان کو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے یہ لوگوں کی سائٹوں کو نہیں سمجھ رہے یہ خان صاحب کا ہی ذکرہ خان صاحب کا حسن ہے اتنے عقصہ وہ جہل میں رہنے کے بہوجود وہ نے کسی کو کہا نہیں دی نہیں کہا کہ آپ میرے لئے باہر لکھیں وہ تابی بھی نہیں کہہ رہا وہ تابی بھی نہیں کہہ رہا میرے لئے لوگ اپنے جزمے سے باہر آ رہے ہیں ہم اس کو باہر لے کے آئیں گے کیونکہ ہماری آزاری کی زمانہ تاہرہ ہے ہم اس کے اندر نہیں رہنے دیں آپ یہ جلسہ کر لیتے اس جلسے سے خان صاحب کی رہائی متوقع ہوگی کہ یہ جلسہ جو ہے جو آپ کی ایک گیلن جو مومنٹ ہے یہ اس کا نکتہ آغاز ہے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کل آپ دیکھیں گے یہ لوگ سمجھیں گے کہ لوگ شرکوں سے آئیں گے پتہ نہیں یہاں سے آئیں گے وہاں سے آئیں گے ان کو محسوس ہوگا کہ لوگ شرکوں سے نہیں زمین سے نکر رہے ہیں زمین سے اتنی مخلوق ہو گیاں یہ کہ صدر بہت کم پڑ جائے گا میں بھی سے بتا رہا ہوں اور اب یہ جو جیم ہے یہ ساری جیم پنچاب کے ہاتھ میں ہے پتھانوں نے چار سو گرام پانچ سو سال اس خطہ کو آزاد کر آیا ہے وہاں قابل سے اٹھتے تھے وہ برکشن سے اٹھتے تھے اور اس کو رنگ پر میں نکل جاتے تھے اور قابل میں جا کے وہ اپنی حکومت قائم کر لیتے تھے ابھی یہ پتھان پیچھے ہڑنی ہی ہٹیں گے پتھان اس کو حقیقی آزادی دلوائیں گے اس مور کو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اپنا نام لکھتا تھا اس میں کی نہیں یہ ایک تبدیلی ایسی تبدیلی ہے کہ یہ پورا یاد ہے کہ میری بات یہ پاکستان کے ساتھ ہسٹری لکھی جائے گی تو یہ آج ستمبر کا دن ہمیشہ کے لیے اس ہسٹری کا ایک درکشن بہتا ہے اور ہمیشہ چلکتا رہے گا جیتا کہ ہم بھی یہاں پہ ساتھ دیل سے موجود ہیں میں نے دیکھا کہ یہاں پہ زیادہ ترکیبی کے کے لوگ ہیں اب یہی مطالبہ ہے باقی ہی وفاہ کا حق ادا کیا ہے کیبی کے کے لوگ ہیں اور کل کا دن ہے پنجاب کے لوگ نے بھی اپنا حق ادا کرتا ہے تو نکلو پاکستان کی بات کر نکلو امران مان کی گاتے رہے ابھی ملکی علاق آپ دیکھ لیں یہ جو فارم سنتالیس کا ایکٹولہ مسلط ہوا ہے ملکی دن پہ جا رہا تھا اب مہنگائی آپ دیکھ لیں بجلی کے بل دیکھ رہے ہیں لوگوں کو متکشہ کرنے پہ تو اگر خان صاحب اگر آ جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں ایک دام خان صاحب پاس تو بوتل میں جین کو آیا نہیں کہ آتے تھا تو آتے ہیں اور تیرے میں کیا لائے ملک دیکھیں خان صاحب جب پہلی دفعہ بھی آئے تھے پہلی دفعہ اور بچارے کو آگے ہی کرونا پاڑ گئے تھا اسے بہت مشکل سے ایک در مشکل حالات میں اسے ملک کو سنبھا لیا تھا اور ملک جو ہے سکس پرسن کی پروت پہ اوپر جا رہا تھا تو وہ لوگ جو ہے بہت اپنے دیکھا نہیں جا رہا انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ تو ملک کو اسے ہمار سے اسے نکال کے لے گیا اور یہ اپنا ٹائم پورا کر گیا تو ہماری چھٹی ہو گئی یا میٹھے کے لیے ان لوگوں نے یہ کبھی کماتر لے کے کبھی پیاز لے گئے یہ کنٹینروں پر چڑ گئے لوگ کو بدگمان کیا بلگو پدرا کیا انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی ہے اس سے کنٹرال نہیں ہو رہی اب ان لوگ کہاں پہ ہیں ان کے مائٹ کہا ہے وہ لوگ اسے جا کے کیا پوچھت ان کے حالات کیا ہے میری یہ سواب کے آٹھ کروڑ خندانوں کو غربت کی لکیر میں دھکے لیا ان لوگوں نے وہ ظلم کیا ہے وہ ظلم کیا ہے تو آج تک سنتالی سال ان کو سنتالی سے لے کے آج تک نہیں ہوا ہے اس مرک کے ساتھ روز ظلم ہو ہے لیکن آج کو مجھے بتائیں کونوں جو ذمہ رہے ہیں اس کے وہ ان کا معاشی قتل کیا گیا ہے وہ اپنا خونکس کے ہاتھ پہ کلاش کریں یہ ایک آنٹ کے دنے کی کب ہوگی کون ان سے پوچھے گا یہ کیا اتنا یہ مرک کوئی حراجی کا گھر ہے آئے گھوم گئے برباد کر کے نکل گئے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ مرک پیرتمند لوگوں سے پاہنے یہ یہ اپنا مرک میں رہنا نہیں چاہتے آپ نے مرک کو کھان پر چاہ دیا ہم اس مرکی یہ ہماری تقدیر نہیں ہے ہم غلاموں کی غلامی نہیں کریں گے ہم غلاموں کی غلامی نہیں کریں گے ہمارے اسلاف نے دیڑ لاکھ دو لاکھ شہید ہو گئے ان میں بچی بچیوں کی اسے فیلوٹی گئے ہمارے مسلمان لوگ وہاں سے کوئے ہمارے پر بیش پاہی ہو گئے اور جو قربانی کی جا اس قربانی کو کھلا دیں ہم ان کے پچھے پاڑے ہیں جنہوں نے ہمیں تلوہ چاہتنے پر مجبور پوری طلیہ میں صلح اور اسوائی میں پاکستان ہم اس مرک کو صلح اور اسوائی میں نہیں دکھیں گے یہ مرکی ہے جو پرنامی ہے یہ جو پرنامی ہے یہ جو پرنامی ہے یہ جو پرنامی ہے